اسلام علیکم آج جو رمضان کی تیاری میں بنانے جاری ہوں وہ ہے سپرنگ رول کی شیٹس اور اس ٹو سے ہم سموسا پٹی اور اس کے علاوہ بوکس پیٹس کی شیٹس بھی تیار کریں گے اس کے لئے ہمیں میدہ چاہیے تین کپ گھی چاہیے ہمیں ایک کھانے کا چمچ اور نمک چاہیے ایک چاہیے کا چمچ پانی چاہیے ہسپے ضرورت سب سے پہلے ہم گھی اور نمک ڈال کے میدے میں اس کو آٹے کی طرح گوند لیں گے میدے میں میں نے گھی ڈالا ہے اب ہم اس میں نمک ڈالیں گے اور اس کو مکس کر کے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو ہم آٹے کی طرح گوند لیں گے زیادہ پتلا نہیں رکھنا تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو پانی ڈال کے ہم نے اس کو گوند لینا ہے اس کو ہم نے آٹے کی طرح گوند لینا ہے اچھی طرح پانچ دس منٹ کے لئے گوند لینا ہے جب تک یہ سموت نہیں ہو جاتا ڈو تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لئے ریسٹ دیں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کے چھوچھٹے پیڑے بنائیں گے یہ دیکھیں اس طرح کر کے ہم نے اس کے بول بنا لینے ہیں یہ دیکھیں اس طرح ہم نے دوسرے بھی اپنے بول بنا لینے ہیں چھوٹے چھوٹے بنانے ہیں بڑے نہیں بنانے یہ دیکھیں پیڑے میں نے بنا لینے ہیں اب ہم اس کی چھوچھوٹی سی روٹیاں بنائیں گے تھوڑا سا میدہ لیں گے اس کو پریس کریں گے اور روٹی کی طرح اس کو بے لیں گے چھوٹی روٹی بنانی ہے بڑے نہیں بنانی اسی سائز میں ہم نے اپنی ساری یہ روٹیاں بنا لینے ہیں پانچ روٹیاں میں نے بے لینے ہیں اب ہم اس پہ اویل لگائیں گے ایک روٹی پہ ایسے اویل لگائیں گے سارے طرف اویل لگانے ہیں پھر تھوڑا سا اس کے اوپر میدہ ڈسٹ کر دیں بلکل ہلکا تھا اب اس کے اوپر ہم یہ دوسری ہماری روٹی ہے یہ ایسے رکھیں گے تھوڑا سا پریس کریں گے اور پھر اس کے اوپر اویل لگا دیں گے جو دوسری ہم نے اوپر رکھی تھی سارے اچھی طرح اویل لگا لیں گے اس پہ بھی میں نے اویل لگا لیا ہے اسی طرح ہم اس کو تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر کے اس کے اوپر ایک یہ والی روٹی ایسے ڈال دیں گے اور پھر اس کے اوپر بھی ہم اویل لگائیں گے اسی طرح ہماری چوتھی روٹی کو بھی اس کے اوپر ڈالیں گے تھوڑا سا پریس کریں گے اویل لگائیں گے اب پانچ بھی روٹی کو ہم اس کے اوپر اینڈ والی روٹی کو اوپر رکھیں گے اور اس کے اوپر اویل نہیں لگانا اس کے اوپر ہلکا سا اس کو پریس کریں گے اور تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر کے اس کو ایک بڑی روٹی کی طرح بھیل لیں گے اس پہ تھوڑا سا نیادہ لگائیں گے اور اس کو روٹی کی طرح ہم بیل لیں گے روٹی کی طرح میں نے بیل لیا ہے اب ہم اس کو تبے پہ ڈالیں گے تبے کو میں نے گرم کر لیا تھا ہلکی آنچ پہ گرم کرنا ہے اور جب اس کا کلر چینج ہو جائے تو پھر ہم نے اس کی سائیڈ چینج کر دینا ہے اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم اس کی سائیڈ چینج کر لیں گے اسی طرح ہم نے دوسری سائیڈ بھی پانچ دس سیکنڈ کے لیے سیکھنا ہے پھر ہم اس کو تار لیں گے اب ہم اس کو تار لیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے دھام کے رکھ دیں گے یہ ہلکا سا تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس کی سائیڈ اتار لیں گے آستہ سے اتار نہیں ہے تاکہ یہ پھٹ نہ جائے یہ دیکھیں شیٹس میں نے اتار لیں گے اڈادہ کر لیں گے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے رول کے لیے اس کی کٹنگ کریں گے سب سے پہلے ہم سائیڈ سے کٹنگ کریں گے پھر دوسری سائیڈ سے اسے کٹنگ کریں گے پھر نیچے سے اسے کٹنگ کریں گے اور اسی طرح ہم اوپر سے بھی اسی کٹنگ کریں گے رول کی شیٹس میں نے تیار کر لیں گے یہ دیکھیں اسی طرح ہم جیسے ہم اس کی ہم نے شیٹس بنائی تھی اسی طرح ہم دوسری بھی شیٹس بنائیں گے اور پھر اس کی کٹنگ کریں گے یہ میں نے دو روٹییں بیل کے اسی طرح جیسے پہلے بیلی تھی رول کے لیے اور اس کو تبے پہ سیک لیا تھا تو اب ہم اس کو باکس پیٹیز کے لیے کٹیں گے اس طرح کٹیں گے سیم ہی ہم نے کٹنا ہے جیسے ہم نے رول کو کٹا تھا لیکن اس کے درمیان میں سے ہم نے کٹ لگانا ہے یہ دیکھیں یہ ایسے بوکس پیٹیز کے لیے ہم نے کٹ لیا اب ہم اس کی پٹیوں کو لیدہ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ والی پٹی کو بھی لیدہ کر لیں گے اس پٹیوں کو آپ سموسے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بوکس پیٹیز کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ میں نے تین روٹیوں کے لیے اٹس لگا کے سکھا تھا اب ہم اس کو سموسے کی پٹی کے لیے کٹیں گے پہلے ہم ان پٹیوں کو لیدہ کر لیں گے اس طرح اب ہم اس کو سموسے کی پٹی کے لیے کٹیں گے ایسے درمیان میں برابر سے ہم نے کٹ لگانا ہے ہم نے ایسے اس کے اوپر رکھ کے ڈرابر سے درمیان میں کٹ لگا دینا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے سموسے کی پٹیاں تیار ہیں ہماری رول پٹی، سموسے کی پٹی اور بوکس پیٹیز کی پٹی تیار ہو چکی ہے اس کو آپ فریز کر سکتے ہیں اسی شوپنگ بیگ میں ڈال کے اس کو ایک مہینے کے لیے فریز کریں اور افتاری کے ٹائم یوز کریں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں تینک یو اللہ حافظ